ایک اور بہت بہت ضروری بات جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ ہے تمام ان کریمز کا یوز جو کہ کسماٹک یوز کے لیے ہوتی ہیں ایسی تمام کریمز لوشنز جلز جو کہ آپ یوزی دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز ان کو ایڈوٹائز کرتے ہیں کہ یہ بیوٹی کریمز ہیں اس سے آپ کا سکن گوری ہو جائے گی رندت فریش ہو جائے گی نشان دھبے دانے دور ہو جائیں گے تو پلیز ان کا استعمال مت کریں ان کے اندر سٹیروائٹس موجود ہوتے ہیں مجھے بہت سے لوگ کومنٹ کرتے ہیں کریمز کا نام بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جی بتا دیں اس کے اندر کونس انگلویٹس موجود ہیں کہ ہم استعمال کریں نہ کریں تو دیکھیں جو ایسی کریمز ہیں جو بیوٹی پروڈکس ہیں جن کی ایڈوٹائزمنٹ ہی ہوئی ہے کہہ کے کرتے ہیں کہ یہ بیوٹی پروڈکٹ ہے وہ ایڈی اپروف نہیں ہے وہ ڈرائپ اپروف نہیں ہے تو اس کے نقصان ہے اگر آپ نے کچھ استعمال ہی کرنا ہے تو آپ وہ پروڈکس ہی اس کریں جو فارماسوٹیکل کمپنیز بناتی ہیں کیونکہ جو پروڈکس ہماری فارماسوٹیکل کمپنیز بناتی ہیں اس کے اندر کے انگلویٹس بہت سیف ہوتے ہیں ان سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اگر آپ میں استعمال کرنا ہے تو ایسے پروڈکس استعمال کریں کیونکہ فیلحال جو اس طرح کی کریمز ہیں وہ بقتی طور پر کیا کرتی ہیں کہ آپ کی سکن کو فریش تو کر دیتی ہیں گورا کر دیتی ہیں فیرنس کر دیتی ہیں لیکن بک کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کی جو لیئرز ہیں وہ بلکل خراب ہو جاتی ہیں چھائیاں بھر جاتی ہیں دبے نشان کہ ساری وجہ ہی ان کریمز کے اندر موجود وہ ہامفل کیمیکلز کی وجہ سے ہوتی ہے ان سٹیروائٹس کی وجہ سے ہوتی ہے جو وقتی بہت رینڈم اور جلدی کا اثر دیتی ہیں اس لیے میں پیس اس بات کے ویڈرز دینا چاہتی ہوں اور لوگوں کو بار بار اس چیز کی نولج دیتی ہوں جب آپ مجھ سے ساری رینڈم کریمز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جی یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو کائنڈلی جو بیوٹی پروڈکس ہیں ان میں جو کریمز آتی ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ یکنی کے لیے ہے وغیرہ وغیرہ ایسی کریمز کو استعمال مت کریں ہوپلی کس سے تھوڑی سی انڈرسانڈنگ ہو سکی ہوگی آپ لوگوں کی